اچھا بیٹا نظریں نیچے لپنا نقاب لگائے رکھنا امرہ آپ کو معلوم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچیاں پردے میں ہی اچھی لگتی ہیں اس لئے امرہ ہمیشہ پردے میں ہی رہنا ٹھیک ہے انشاءاللہ بیٹا آپ کو پڑھنے کی جازت اس لئے دیگئی ہے کہ آپ پڑھ لی کر اپنے ماں باپ کا نام روشن کریں گی بیٹا باپ کی عزت کا خیال نکھئے گا اور کوئی کام اچھا نہ کریے گا جس سے باپ کا سر دنیا کے سامنے جھکے بیٹا ہیا عورت کا بہترین زیور ہے بجانہ فکر نہ کریں میں آپ ایتا کام بلکل نہ کروں گی جس سے آپ کا سر جھکے چلو میں تمہیں چھوڑنے چلتا ہوں ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی عوض و امان میں رکھے ہائی امیرہ ہائی اسلام علیکم آپ کیسے ہیں ہائی امیرہ اور اوف مائی گوڑ کتی گرمی ہو رہی ہے اور بتاؤ کیسے ہو تم الحمدللہ آپ کیسے ہیں ٹھیک ہے میرے اتتی گرمی میں اب آیا اوپر سے دکا بھی اوف اس سے تو سمکہ بھی نہ ہو میں کلہ کب لاؤں میں تو میگا بھی خراب ہو جائے کومل میگپ سے آ جائے چیچے میں دیکھنوں کئی میرا میگپ خراب نہ ہو گیا چلو ہمیں ایک سیلفی لیتے ہیں امیرہ آو امیرہ نقاب تو اٹھالو نہیں نہیں میں تصویریں نہیں چواتی نہیں 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 میں نقاب اٹھاتی ہوں میں تو کہتی ہوں آپ سرپ بھی لڑکیاں گھر سے بھی حجاب دھا کے نکلیں کیونکہ ہم سب مسلم قوم کی بیٹیاں ہیں ہم نے کیا باتیں لے کے بیٹ گائیں تھے میں بھی پردہ کروں موسلم قوم کی بیٹی ہوں میں پردہ کرتی ہوں اللہ رسول کے حکموں کی میں پروا کرتی ہوں میرے رب کی تاعت پردہ ہے میرے نبی کی چاہت پردہ ہے ایمان کی حلاوت پردہ ہے تقوی کی علامت پردہ ہے پیغام جہاں کو یہ دوں گی پیغام جہاں کو یہ دوں گی میں وعدہ کرتی ہوں مسلم قوم کی بیٹی ہوں میں پردہ کرتی ہوں اللہ رسول کے حکموں کی میں پروا کرتی ہوں پردے میں رہنا ہی میری حیاء کی قوت ہے پردے میں رہنا ہی میرے حسن کی زینت ہے میرے دے کی حفاظت پردہ ہے میرے قلب کی راعت پردہ ہے فتنوں سے براعت پردہ ہے قرآن کی ہدایت پردہ ہے جنت کی خود کو ہوں رو کی جنت کی خود کو ہوں رو کی میں ملکہ کرتی ہوں مسلم قوم کی بیٹی ہوں میں پردہ کرتی ہوں اللہ اور رسول کے حکموں کی میں پروا کرتی ہوں آغاز گناہوں کا نظروں سے ہوتا ہے احساس سزاؤں کا قبروں ہی سے ہوتا ہے جسموں کی امانت پردہ ہے نسلوں کی شرافت پردہ ہے عفت کی سلامت پردہ ہے عورت کی نزاکت پردہ ہے اب تک کی اے گناہوں کی اب تک کی اے گناہوں کی میں توبہ کرتی ہوں مسلم قوم کی بیٹی ہوں میں پردہ کرتی ہوں اللہ اور رسول کے حکموں کی میں پروا کرتی ہوں قفار کی عادت ہے بے دھرم و عبا رہنا شیطانی وغاوت ہے بے شرم و حیاء رہنا مومن کی سعادت پردہ ہے جنت کی زمانت پردہ ہے شیطان سے عداوت پردہ ہے روحانی شاعت پردہ ہے کفار کے ہر بے جھانسوں کی کفار کے ہر بے جھانسوں کی میں جنتا کرتی ہوں مسلم قوم کی بیٹی ہوں میں پردہ کرتی ہوں اللہ اور رسول کے حکموں کی میں پروا کرتی ہوں اللہ کا شکریہ اور میرے والدین کا شکریہ جنہوں نے مجھے پردہ کرنا سکھایا اور حکم دیا میں تو کہتی ہوں آپ سب لڑکیاں بھی پردہ کرنے کا سوچ لیں اور امید کر لیں کہنا آج سے ہم پردہ کریں گے کمرہ تمہارے والدین نے تمہاری بہت اچھی چربیا کی ہے پرورش کی ہے بہت خوبصورت کلیپنگ اس کے لیے ہونی چاہیے اس موقع پر یہ پیغام سب کے لیے دیا جا رہا ہے اور انتہائی خوبصورت پیغام ہماری طالبات کی جانب سے پیش کیا گیا پردے کے بارے میں کچھ اشار پیش کرنا چاہتی ہوں جو لڑکیاں پردہ نہیں کرتی اور سوچتی ہیں ہمارا ذہن صاف ہے تو ان کے لیے ارث ہے کہ تمہارا ذہن کتنا بھی صاف ہو فادمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ صاف نہیں ہو سکتا اور پردہ کرنے کا حکم تو انہیں بھی تھا اور پردے کرنے کا حکم انہیں بھی تھا اپنے کردار پر ڈال کر پردہ اقبال اپنے کردار پر ڈال کر پردہ اقبال ہر شخص کے رائے زمانہ بہت خراب ہے مجھے آج کی ترقی اچھی نہیں لگتی مجھے آج کی ترقی اچھی نہیں لگتی دوٹے کے بنا پیٹیاں اچھی نہیں لگتی عورت پر حیاء کی چادر ایسی تکی ہے عورت پر حیاء کی چادر ایسی تکی ہے جیسے قرآن پاک پر گلاو جو عورت پردہ نہ کرے جو عورت پردہ نہ کرے نمازوں میں اپنا وقت برباد نہ کرے میں اپنے موضوع کا اشتتام اس شیر سے کرنا چاہتی ہوں مجھے نہیں معلوم ہجاب واجب ہے یا مستحب مجھے نہیں معلوم ہجاب واجب ہے یا مستحب میں بس اتنا جانتی ہوں کہ میرے اللہ کو پسند ہے تو مجھے بھی پسند ہے بہت خوب بہت خوب اندہائی خوبصورت پیغام ہم نے اس ٹیبلوں کے ذریعے آپ سب کو پیغام پہنچانے کی کوشش کی ہے امید ہے آپ سے سب اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ کیونکہ ہم سب مسلم قوم کی ریٹی ہیں شکریہ بہت خوبصورت بہت خوبصورت پیغام